بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دوبٹہ پر لیس لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہاں پر جو لیس میں یوز کر رہی ہوں وہ کروشہ لیس ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دوبٹے کے پلو کو پیکو کر لیے آپ یہاں پر سلائی بھی کر سکتے ہیں ابھی میں اس پر لیس لگانا سٹارٹ کروں گی ابھی یہاں پر لیس کی الٹی سائیڈ کو دوبٹے کے اوپر رکھیں گے اور لیس کی جو سائیڈ ہم نے دوبٹے کی باہر کی طرف لے کے آنی ہے ابھی ہم اس کو دوبٹے کے اندر کی سائیڈ پر رکھ کر سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم جو سلائی لگائیں گے اس کے نیچے کپڑا بلکل لیس کے اندر کی طرف ہونا چاہیے باہر کی سائیڈ پر بلکل کپڑا نہیں آنا چاہیے جہاں پر ہم سلائی لگائیں گے بلکل اس سے ساتھ ہونا چاہیے لائس کے باہر نہیں آنا چاہیے اس طرح پہلے ہم ایک سلائی لگا کر لائس کو دوپٹے پر اٹیچ کر لیں گے اور کورنر سے یہاں پر نیڈل کو کپڑے کے اندر رکھ کر ہم کپڑے کو ٹرن کر لیں گے وہاں سے ہم نے کوئی کپڑا نیچے کی طرف نہیں لے کے آنا سمپل ہم نے نیڈل کو اندر رکھ کر وہیں سے لائس کو ٹرن کر لینا ہے یہ اس طرح جب ہم دوبارہ لائس کو پلٹ کر سلائی لگائیں گے تو جہاں پر بل آئے گا وہاں پر ہم لائس کو اندر کی طرف موڑ لیں گے اور کورنر بنا لیں گے ابھی ہم یہاں پر اس طرح لائس کو پہلے پورے دوپٹے پر اٹیچ کر لیں گے لائس کی جو ڈیزائن کا سائیڈ ہے وہ دوپٹے کی اندر کی طرف رکھتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا بلکل باہر کے سائٹ پر نظر نہیں آرہا جہاں تک لائس ہے وہاں تک ہی نظر آرہا ہے کپڑا جہاں سے ہم لائس کو ٹرن کریں گے تو وہ کپڑا نیچے والا کپڑا لائس سے باہر نظر نہیں آنا چاہیے اگر وہ کپڑا تھوڑا سا نظر آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا ابھی یہاں پر ہم نے لائس کو اٹیچ کر لیے ابھی میں اس کو پلٹ لوں گی یہ اس طرح جہاں پر لائس کی پوری سائیڈ نظر آ رہی ہے وہ دوپٹے کی الٹی سائیڈ ہے اور جہاں پر یہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے اونلی وہ دوپٹے کیسی دی سائیڈ ہے ابھی یہاں پر میں سلائل لگا لوں گی پہلے ہم نے تھوڑا اوپر کر کے سلائل لگائی تھی ابھی جہاں پر لائس ختم ہو رہی ہے ہم نے وہاں سے سلائل لگانا سٹارٹ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں لائس کو ٹرن کر رہی ہوں اس کے نیچے کوئی کپڑا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے جب پہلی سلائل لگائی ہے وہ اس طرح لگائی ہے کہ کپڑا لائس سے باہر نہیں آئے یہ بھی ہم اس کارنر کو ٹرن کریں گے کارنر کو جب لائس کو پلٹ لیں گے تو جہاں پر تھوڑا سا بل آئے گا اس بل کو ہم تھوڑا سا موڑ لیں گے اور کارنر بنا لیں گے یہ اس طرح اندر کی طرف ہم نے لائس کو تھوڑا سا موڑ لیا ہے اور یہاں سے یہ ٹرن کر کے ہم نے کارنر بنا لیا ہے یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ بہت اچھے طریقے کے ساتھ کارنر بنا سکتے ہیں اسی طرح پورے دو بٹے پر ہم لائس کو پلٹ کر دوڑی سلائل لگا لیں گے جب سلائل لگا رہے ہیں تو ساتھ دو بٹے کو کپڑا ارجسٹ کریں تاکہ جہاں پر سیدھی سائٹ پر جہاں پر لائسٹ آن ہو رہی ہے وہاں پر دو بٹے کا زیادہ بال نہیں آنا چاہیے جہاں پر سلائل لگی ہوئی ہے پورا وہاں تک کپڑا فولڈ ہو جانا چاہیے سیدھی سائٹ سے کپڑا اٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے لائسٹ کو جب ٹرن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا دو بٹے کو نیچے کی طرف کھینچ کر جہاں تک سلائل لگی ہوئی ہے وہاں تک پورے کپڑے کو موڑ لیں گے یہ اس طرح کارنر پر ہم کپڑے کو تھوڑا سا اندر کی سائٹ پر موڑ کر ریٹرن کر لیں گے یہ اس طرح ہم بہت آسانی کے ساتھ دو بٹے پر لائس لگا سکتے ہیں آج کل دو بٹوں پر لائس کا فیشن زیادہ انہیں پیکو وغیرہ کا فیشن ابھی زیادہ نہیں ہے یہ ابھی ہم نے لائس کو اٹیج کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بٹے کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ اس کا کارنر یہ دو بٹے کی سائیڈ اور سیدھی سائیڈ آپ دونوں سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں بہت نیٹ لگی ہے آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ